اس وقت جو ہے ہمارے نیشنل پرسل پنجاب کے میڈی آفیس میں اسسسٹنٹ ڈریکٹر انٹی کرپشن ڈسٹیک ویہاری محمد سرفراد خان ایبک جو ہے موجود ہیں وہ اپنی کارکدی جو بارے میں وہاں پر بتایا گیا کہ انہوں نے جو ہے ابھی جب چار سنبالہ ہے ویہاری کا وہاں پر جو ہے کس طرح کرپشن کے کیس جو ہے وہاں پر انہوں نے پکڑے ہیں اور وہاں پر جو ہے کرپشن کے خاتمے کے لیے انہوں نے کیا کیا اقدامات کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد سرفراد ایبک اسسٹنٹ ڈریکٹر انٹی کرپشن ڈسٹیک ویہاری آپ سے مخاطب ہوں مہربانی اقبال انجم صاحب کی جب سے میں نے چار سنبالہ ہے وہاں پر جو ہے ہم نے تین کیسے ٹرائپ ریٹ کے کیے ہیں سب سے پہلے سابن جینئر محمد شفیق تھا تحصیل کانسل بورے والا دس ہزار تشویت نے تے ہوئے اس کو مجسٹیٹ صاحب کی سربراہی میں ااصف اقبال ڈوگر صاحب تھے سیویل جاج بورے والا ان کی زیر نگرانی گرفتار کیا اس کو جیل بند کریا اس کے بعد ایک پٹواری ایک فارمر سے جو ہے فیاری کا وہ چار ہزار اوپے میں پاس بک زری پاس بک بنا رہا تھا وہ بھی ریڈ ہینڈ گرفتار ہوا جیل چلا گیا حالی میں دو تین یوم پہلے سب ڈیویزنل افیسر کانال بورے والا دس ہزار کرشفت لیتے ہوئے مجسٹیٹ صاحب عمر بشیر صاحب کے زیر نگرانی ریڈ کیا تو اس کو بھی صلاح خون بماند کر آیا وہ بھی اپنے منزل کو پہنچ گیا کرپشن کرتے ہوئے مرنگیاں تو پکڑے گئے انشاءاللہ ہمارے ڈی جی صاحب ڈائریکٹر جنرل انٹی کرپشن جنرل گورنفیس صاحب اور ڈائریکٹر انٹی کرپشن ملتان حیدر عباس وٹو صاحب کی کا وزن ہے کہ کرپشن سے پاک ہونا چاہیے ڈسٹک مظلوم جو دھتکارے اور لوگ ہیں جو کرپشن سے متاثرین ہیں ان کی ہر ممکن امداد کی جائے گی اور اس کے لئے ہم کوششہ ہیں اسی طرح چار اور ملزمان تھے جن کوئی عبوری زمانتے تھی وہ بھی خارج کروا کر ان کو بھی پابند سلاسل کرایا ہے